وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا قرآنِ حکیم کو سارے لوگ مل کر کے مضبوطی سے پکڑ لو آت دنیا میں جو اختلافات موجود ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآنِ حکیم کو شوڑ دیا ہے ساری کتابیں پڑھیں گے قرآنِ حکیم پر کوئی غور خوز کرنے کے لئے تیار نہیں تدبر کرنے کے لئے تیار نہیں پانچ روپے کا ایک اخبار آدمی سمجھ کر پڑتا ہے اور اللہ نے فرمایا یہ میرے بندوں کی طرف میرا بھیجا ہوا ایک خط ہے یہ تمام انسانیت کے لئے میرے خط ایک لیٹر ہے میری ماں پڑھی لکھی نہیں ہے ابھی زندہ ہے چھی آسی سال کی ہے روزہ نہیں چھوڑتی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتی فجر میں مجھ سے پہلے اٹھ جاتی ہے اور ایسے دیرے دیرے چلتے ہوئے بیٹھ بیٹھ کر چل کر کے باثروم میں جاتی ہے پڑھی لکھی بلکل نہیں ہے امٹھا ٹیک ہے جب میں پڑھتا تھا خط لکھ کے بھیجتا تھا وہ کارڈ بغیرہ ہوتا تھا تو خط جب پہنچتا تھا تو بھاگی بھاگی اسکول میں چلی جاتی تھی کسی بچی کو پکڑتی تھی کہ بابو کا خط آیا ہے ذرا پڑھ کر کے بتاؤ تو کیا لکھا ہے اور جب تک سننے ہی لیتی تھی تب تک بے قرار رہتی تھی بے چین رہتی تھی اسے پڑھنا نہیں آتا لیکن پڑھ کر کے دوسروں سے پڑھا کر وہ سننا چاہتی ہے کہ میرے بچے نے کیا لکھا ہے کتنے بدنصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ کا خط ہمارے نام آیا ہے ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے تھی نہیں کسی سے سننے کے لیے تھی آ رہے ہیں اب لاج جوتا نہیں کھاؤ گے تو کیا ہوگا ارے یہ ہمارا دشمن وہ ہمارا ارے تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے تم خود اپنے آپ کے دشمن میں کسی کو آپ کا دشمن نہیں مانتا مسلمانوں کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے سوال ہی بہتا نہیں ہوتا ہے قرآن جس کے ہاتھ میں ہو اللہ میں اقبال نے کہا ہے خار از مہجوری قرآن شدی شک و سنجے گردش دورہ شدی اے چشب نمبر زمی افتندہی در بغلداری کتاب زندہی حیرت کی بات یہ ہے کہ تیرے پاس ایک زندہ کتاب ہے اس زندہ کتاب کو اپنی بغل میں رکھتے ہوئے تو ایک مردہ قوم ہے تو یہ مردگی تیرے اندر کہاں سے آئی ہے یہ مرا کیسے تو اس کتاب زندہ کو چھوڑ دینے کی وجہ سے تو مردہ ہو گئے تو میں نہیں مانتا کہ فلاں پارٹی آپ کی دشمن ہے فلاں قوم آپ کی دشمن ہے میں نہیں مانتا میں یہ کہتا ہوں کہ تم خود اپنے آپ کی دشمن ہو اپنے آپ کی دشمن زندگی گزر جاتی ہے لیکن رب کا آیا ہوا لیٹر کوئی نہ تو پڑھ کر سمجھنا چاہتا ہے نہ کسی سے پڑھوا کر سمجھنا چاہتا ہے اب لات جھوٹے کھاؤ رو گڑ گڑاؤ گاؤ ناچو کیا کر نائکرو موسیقی